لیکٹر میں ہم لوگ مٹس کے ایڈیٹرمنٹ ایڈویوڈ کرنے کا وی جو ہے سیکھ رہے تھے اور لاسٹ میں ہم لوگوں نے جو ایکیزمپل کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی 3x3 اورڈر کے ایڈیٹرمنٹ جو وہ کیسے ایڈویوڈ کرتے ہیں تو ناکس آج ہم لوگنا ایڈیٹرمنٹ نمبر 3 کرنی ہے اگن اس میں ایک 3x3 اورڈر کے ایڈیٹرمنٹ جو ہے ایڈویوڈ کرنے کے لئے موسیقی 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 ہے وہ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو اسی طرح تکیبہ لکھ کے ان کا ڈیٹرمنٹ جو ہے اس کو کیا کر دینا ہے اس دوسری انٹری کے ساتھ جو ہے ملٹبلائی کر دینا ہے اس کے بعد اسی پروسیجور کو فالو کرتے ہوئے نیکس آؤ لوگوں نے جو ہے پلاس کا سیمبل لگانا ہے منس کا سیمبل آؤ لوگوں نے جس دوسری انٹری کے ساتھ جو خود سے لگانا ہوتا ہے یہ یاد رکھنا جب بھی یہ جو ہے تھی کسیورڈر کے میکٹرکس کا ایکسپینڈ کر رہی ہوں گے تو مائنس کا سیمبل آؤ لوگ نے دوسری انٹری کے ساتھ لگانا ہے تیسری انٹری کے جب آریے گی تو آپ لوگ نے وہاں بھی پلاس کا سیمبل لگانا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس پلاس کا سیمبل آئے گا اس کے بعد جو تیسری انٹری ہے اس کو لکھیں گے تیسری انٹری آپ کے پاس کونسی ہے مائنس فور ہے تو پلاس انٹو مائنس فور ہو رہا وہ کیا بنجے گا آپ کے پاس آپ کے پاس وہ مائنس فور ہی بنے گا یہ بھلا تو مائنس فور آپ لوگوں نے یہاں اس کے بعد لوگ نے کہا کہ جس بھی کالم اور جس بھی رو میں مجود ہے وہ رو اور کالم یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے تو جو باقی انٹی سے بچ گئی ہے 3, minus 1, minus 2 اور plus 1 ان کا دیٹرمنٹ آپ لوگ نے تطیب ہے ان کو یہاں پہ لکھے اس دیٹرمنٹ کو آپ لوگ نے کہا کر دینا ہے اس منس فور کے ساتھ ملٹلائی کر دینا ہے آپ لوگ نے اس کو اس کے بعد نیکس کلکولیشن کرنی ہے یہ سیمپلی کشن کرنی ہے یہ آپ کے پاس ایک 2 x 2 order کے matrix کا ڈیٹرمنٹ لکھا ہوا ہے اور 2 x 2 order کے matrix کا ڈیٹرمنٹ آپ لوگوں کو فاندل کرنا آتا ہے کیسے کرتے ہیں جو ڈیگنال انٹریز ہیں سب سے پہلے ان کو آپس سے ملٹلائی کریں گے تو minus 1 کو سب سے پہلے کیا کریں گے 2 کے ساتھ ملٹلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس کیا جائے گا minus 2 اس کے بعد minus کا سیمپل جو آپ کو سے لگائیں گے وہ ہمیشہ لگانے ہر لوگوں نے پھر کیا کریں گے minus 3 کو جو ہے وہ plus 1 کے ساتھ ملٹلائی کریں گے تو جب minus 3 کو plus 1 کے ساتھ ملٹلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس جہاں پہ آجائے گا minus 3 آجائے گا اور یہ minus اور minus 3 ملکہ کیا بن جائیں گے یہاں پہ indien ڈاب کا plus 3 بن جائے گا تو یہ minus 2 plus 3 آپ کا جو ہے وہ اس ڈیٹرمنٹ کا آنسر جو ہے وہ آجائے گا جس کو next ہم simplify مزید کر لیں گے اس کے بعد اسی طرح 3 کو 2 سیمل بلٹلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس plus 6 آئے گا اس کے بعد minus کا سیمل خود سے لگائیں گے اور minus 3 کو جب minus 2 سیمل بلٹلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس جب plus 6 آئے گا تو 6 minus 6 یہاں پہ آپ کے پاس آنسر آجائے گا اور تیسری ڈیٹرمنٹ کو اگر دیکھیں تو 3 کو جب ہم 1 سیمل بلٹلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس 3 ہی آئے گا اور minus کا سیمل خود سے لگانے کے بعد کہ ہے تو مانس 2 اور پلس 3 یہ پلس 1 کی کھول آجے گا سکس میں نے سکس here کھول آجے گا اور تھری منس 2 آگے پاس وان کی کھول آجے گا اور نیکس سیمپل کیلکلیشن کریں گے تو آگے پاس اندھیا نا جیا وہ بان آجے گا تو اس 3 کلاس 3 اوڈر کے مترکس کے ڈیٹرمنان کو جب ہم لوگ نے ایکسپینڈ کیا ہے تو ایکسپینڈ کرنے کے بعد آنسل ہمارے پاس اس کا آنسل کیا گیا ہے اس دیٹرمنٹ کا آنسل ہمارے پاس جو ہے وہ ون کی کھولا ہو گیا ہے یا درکی یہ ڈیٹرمنٹ لکھا ہوئے ہیں میٹکس کے جو رکٹانگلر آرینجمنٹ ہے نمبر کا اس کی سائیڈ پہ جو سکیل بریکٹس نہیں لگی ہوئی بلکہ ورٹیکل لائنز لگی ہوئی ہیں ورٹیکل لائنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماتکس نہیں ہے بلکہ اس کا آنسل کوئی نہ کوئی نمبر آئے گا اور ہم لوگ ایک سیمبلیفکیشن کر کے جو ہے فارم آڈ کر لیا ہے کلکل کر کے فارم آڈ کر لیا ہے کہ یہ جو دیٹرمنٹ ہے اس کا آنسل جو ہے وہ کیا گا وان کی کھول آئے گا تو اس کو جو ہے وان کی ایکول جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ماتکس اس طرح لکھا ہوا ہوتا سکیر بریکٹس کے ساتھ تو اس کو اب کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی نمبر کے ایکول لکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی مترکس کرتے ہیں تو اگر آپ کسی مترکس کرتے ہیں کسی مترکس کرنے کے بعد اگر آپ کو اس مترکس کے مترکس کا آنسر جائے وہ زیرو مل جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ مترکس کیا ہے سنگولر مترکس ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس مترکس کو دیکھیں یا آپ کی پاس 2 cross 2 order کا مترکس ہے اگر ہم جائے اس کا ڈیٹرمنٹ فانوڈ کریں تو دیٹرمنٹ کیسے فانوڈ کریں گے 4 کو 3 سے مل بلک کریں گے تو آنسر آ کے پاس 6 آئے گا اس کے بعد منس کا سیمبل خوش سے لگائیں گے 3 کو 4 سے مل بلک کریں گے تو آنسر آ کے پاس آگین 6 آئے گا تو 6-6 0 تو آنسر آ کے پاس اے کے ڈیٹرمنٹ کا جو آنسر آیا ہے یہ والا وہ کیا آگیا ہے 0 کی ایکول آگیا ہے اس کا مطلب یہ جو مترکس آپ کو ایک زیمپل میں یہاں پر گیونت دیا گیا یہ مترکس کیا ہے سنگولر میکٹکس ہے ایسا میکٹکس جس کا ڈیٹرمنٹ 0 کی ایکول ہو اس کو سنگولر میکٹکس کرتے ہیں اور ایسا میکٹکس جس کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ ناٹ ایکول 0 ہو اس کو نان سنگولر میکٹکس کرتے ہیں اگر آپ اس کا ڈیٹرمنٹ ویلوڈ کریں گے تو 7-12 آپ کے پاس آنسر آ دے گا آپ کا آنسر جو ہے وہ ناٹ ایکول ٹو زیرو ہے اس کا مطلب یہ جو مترکس آپ کو ایک زیمپل میں یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے یہ مترکس یہ جو ہے یہ نان سنگولر مترکس ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ایڈ جائنٹ اور فا مترکس کہ کسی مترکس کا ایڈ جائنٹ جو ہے وہ کیسے فرانوڈ کرتے ہیں 2 کلاسٹو اوڈر کا جو مترکس ہوتا ہے اس کا ایڈ جائنٹ کا فرانوڈ کرنا جو ہے وہ سان ہوتا ہے لوگوں نے היب نے مرکس میں یہ بلا کیا ہوگا لیکن جو 3 کلاسٹ 3 اوڈر کا مترکس ہوتا ہے اس کے ایڈ جائنڈ فرانوڈ کرنا demokrat کیش ہوتا ہے usve جائنٹ فرانوڈ کرنا ہے ہر convertor کے minor neurological factors کو جو ہے فرانوڈ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 2-6çon turns کے مجھے اس کے ایڈ جائنٹ کے بارے میں کہ کسی بھی two cross two order کا جو مٹکس ہے اس کا اڈجان جو ہے کیسے فرنوڈ کرتے ہیں لیٹس اگر آکے پاس کوئی ایک جنرل مٹکس دیا گیا ہے two cross two order کا مٹکس یہ ہے جس میں انٹیز ہیں a b c o d جیسے کہ یہاں بھی پارٹکلیر ایک مٹکس جو دیا ہویا ہے two cross two order کا تو two cross two order کے مٹکس کا اڈجان فرنوڈ کرنے کا بھی یہ ہے کہ جو diagonal انٹیز ہیں اس مٹکس کی یہ والے diagonal انٹیز جو ہیں ان کو کیا کر دیں آپ اس میں انٹرچینج کر دیں جیسے یہاں بھی دیکھیں پہلے نمبر پہ a ہے اور دوسرے نمبر پہ d ہے ان کو اپس میں کیا کر دیں انٹرچینج کر دیں پہلے نمبر پہ d لیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ کہہ لیں ہیں a لیں ہیں کیا کر دیں ان دونوں کو اپس میں انٹرچینج کر دیں اور جو non diagonal انٹیز ہیں b اور c ان کے کیا کر دیں سائن چینج کر دیں اگر b یہ پلاس بھی لکھا تو کیا کر دیں اس کو منس بھی کر دیں اگر آئیے ہمیں بات کریں یہ گناہ ہے ہے اس میں تھوڑا سی چینجنگ کر دیتا ہوں دہا کہ آپ کو مزید اچھے طریقے سمجھ آسکے اس کی دوسری انٹی کو مجھے منس طریقہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جو ہے اس میکٹکس اے کا جو ہے وہ ایڈ جائن فراؤڈ کرتے ہیں تو ایڈ جائنٹ ایڈ جائنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اے ڈی جے ایڈ جے میانز ایڈ جائنٹ اور ساتھ میں بریکن میں جو ہے وہ اے لکھ دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کا ایڈ جائنٹ جو ہے وہ لکھنے لگے ہیں اور اے کا ایڈ جائنٹ جو ہے وہ بھی ایک میکٹکس ہی ہوتا ہے تو جب ایک ایڈ جائنٹ لکھیں گے تو اس two cross two order کے میکٹکس کا ایڈ جائنٹ لکھنے کا وہ بھی ابھی میں نے آپ کو جانری بتایا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ڈیگنال ڈی جونگین کو آپ اس میں آپ لوگوں نے کیا کر دے انٹرچینج کر دینا ہے تو یہاں نمبر پہ 7 ہے دوسرے نمبر پہ 1 ہم کیا کریں گے یہاں پہ پہلے نمبر پہ 1 لکھ دیں گے اور دوسرے نمبر پہ 7 کر دیں گے مرزہ ہم نے کیا کر دیا ان دونوں کو اپس میں انٹرچینج کر دیا ہے اس کے بعد نیکس جو نان ڈیگلال انٹیز ہیں والی-3 اور پلس 4 ان کے کیا کر دیں گے سائن چینج کر دیں گے تو مائنس 3 کا جب سائن چینج کریں گے تو مائنس 3 آپ کے پاس کیا بن جائے گا وہ پلس 3 بن جائے گا اور یہ جو مائنس فور تھا یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ جو پلس فور تھا اور یہ جو پلس فور تھا اس کا ہم سینچینج کر دیں گے اور سینچینج کرنے کے بعد اس کانسر ہمارے پاس آ جائے گا یہ جو تو کلست ووٹر کا میکٹکس لکھا ہوا تھا یہاں پہ ہمیں اس کا مل گیا ہے ہم نے کیا کی ہے جو ڈیاغنل انٹریز تھی ان کو اپس میں انٹرچینج کر دیا ہے اور جو نان ڈیاغنل انٹریز تھی مائنس 3 اور پلاس 4 ان کے سائن چینج کر دیا ہے مائنس 3 کو ہم لوگوں نے پلاس 3 کر دیا ہے اور جو پلاس 4 تھا اس کو مائنس 4 کر دیا ہے اب جو اندین آپ کو یہ بھلا مٹکس ملا ہے اس مٹکس کو ہم کہیں گے یہ ایک کا کیا ہے ایڈ جائنٹ ہے تو یہ ہے کسی بھی ٹو کرس ٹو اوڈر کے مٹکس کا ایڈ جائنٹ فانڈ اوڈ کرنے کا وی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکس سم لوگ نے سیکھنا ہے کہ کسی 3 کرس 3 اورڈر کے مٹکس کا ایڈ جائنٹ جو ہے وہ کیسے فانڈ اوڈ کرتے ہیں تو یہاں بھی میں پہلے آپ کو جنرل تریقہ بہت دوں 3 کرس 3 اورڈر کے مٹکس کا ایڈ جائنٹ کیا آتا ہے ایڈ سے اگر آ کے پاس یہ کوئی ایک 3 کرس 3 اورڈر کا مٹکس ہے جس میں انٹریز بھی آپ کو انجن لکھیں نظر آ رہی ہیں پہلے کا ایڈ سم لوگ دوسرے کا ایڈ لوں پہلے کا ایڈ سم لوگ اساں ک Graham کیسے کریں گے اس کا جاندے کیا ہوگا یہ certificate ورمیٹس اب یہ والنا متقس کون سا متکس ہے یہاں پر تو انٹلی ش تلیں تو یہاں پر ذو کامل ای واین تول و یہاں پر جو ا引لاق اب عملی دفعت ہے اب اب یہ بان اور اب رکے ب determination موگرہ یہ کون سے کیا ہے یہ ہیں کو فیکٹرز ہیں ایک ایلیمنٹس کے تب ہم لوگوں کے کیا کرنا ہے تلی کارس تلی اورڈر کے مٹرکس کا ایلیمنٹ کیسے فرنال کرتے ہیں وہ سیکھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے کہا کرنا ہوگا ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ کسی مٹرکس کے کی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا جو انٹریز ہوتی ہیں ان کے کو فیکٹرز کیسے نگالتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جانت کی ایلیمنٹ کی لکھیا ہے یہ سیکھنا پہ وقتی آپ وہ لوگوں چاہتے ہیں اب جو فیکٹرز نے ان کیئ فرطز نہیں ہوتیور کیے para ایلیمنٹس آپ کو کھایییز کو کھسی جانتے ہیں اس او تلی آجا پہ یہاں پہ a1 3 ہے a1 3 کی جگہ کہا لکھ دینا ہے capital a1 3 لکھ دینا ہے اب small a1 3 اس matrix کی entry ہے اور capital a1 3 کیا ہے اس entry کا co factor ہے تو ہر entry کی جگہ اس کا co factor لکھ دینا ہے جو small a2 1 entry ہے یہ والی اس entry کی جگہ capital a2 1 یعنی کے اس entry کا co factor لکھ دینا ہے تو اس matrix کے اندر جتنی بھی entries انوال ہو رہی ہیں سب ہی entries کا ہم لوگوں نے کیا کہا کرنا ہے co factor کونڈ کرنا ہے اور کو فکٹر کرنے کے بعد اس ماسی کا ایک اوڈanksı لے لینا ہے جب آپ اس میٹرک کا ٹرانس مولو لے گو لے لیں گے تو آپ کو اندی انڈ جو ہے وہ اس تھری کراس ٹری اوڈر کے میٹرکس کا ایڈ جائنٹ جو ہے وہ مل جائے گا اب یہاں سے آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ کسی ٹری کراس ٹری اوڈر کے میٹرکس کا ایڈ جائنٹ فانوڈ کرنے کے لیے ہمیں پہل ہمیں جو ہے وہ یہ سیکھنا بڑھے گا کہ میٹرکس کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں ان کے جو خریفوں کو فیکٹر ہوتی ہیں ہار انٹری کا اپنا کو فیکٹر ہوتارجہ اپنا کو فیکٹر ہوتا ہے تو ہر انٹری کا کو فیکٹر جائنٹ کی جائے پوٹ کریں گے then کے لیے اس مکس کا ٹرانس مولیں گے الاندین جو ہے وہ اس مکس کا اجام جائیں گے تو نیس blend ہم یہ سکھتے ہیں کہ کسی انٹری امیٹکس کے امیٹکس ہی جو انٹریز ہوتی ہیں ان کا کو فیکٹر جو ہے وہ کیسے فانڈ اوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ڈیفنیشن کو فیکٹر اور مانر کی کو فیکٹر کی جو ہے سیکھنے سوالے آپ کو مانر جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا کسی انٹری کا مانر جو ہے وہ کیسے فانڈ اوٹ کرتے ہیں اسی سساوبا مانرو ہوا ہے اسی سب ابڑی پچھو میٹکس کے اندر جو ہے کہیں یہ مانرو یہ گزیر لکھایا ہے جتنی بھی انٹریز ہیں ہر انٹریز کا اپنا اپنا مائنر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہر انٹری کے مائنر کو جو ہے وہ capital M سے جو ہے represent کرتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ دو نمبر لکھتے ہیں وہ نمبر کون سے لکھتے ہیں جس position والی انٹری ہوتی ہے اس position کو دیتے ہوئے نمبر لکھتے ہیں for example اگر آپ لوگوں نے 1 کا مائنر لکھنا ہے تو 1 جو ہے پہلی روہ پہلے کالم میں ہے تو یہاں پہ آپ M کے نیچے جو ہے وہ 1 مائن لکھ دوگے اور اگر آپ لوگوں نے 1 کی بھی جائے let's say 6 کا مائنر لکھنا ہے تو 6 آپ کے پاس دوسری رو اور تیسرے کالم میں ہے تو آپ M کے نیچے جو ہے وہ 2 اور 3 لکھتے ہوگے چھوٹا سا جس کا مدر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جو اس انٹری کا مائنر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں جو دوسری رو اور تیسرے کالم میں میز ہم جو ہے وہ 6 کا مائنر جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تو ہر انٹری کا اپنا مائنر ہوتا ہے اس کو اس نوٹیشن جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان جنرل اگر آپ کے پاس کوئی انٹری ہے let's say A آئی جے تو اس کے مائنر کو ہم ان جنرلی جو ہے وہ M آئی جے سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک پارکلیو میٹکس دیا گیا ہے اور اس پہ جو میٹکس دیئے گئے ہیں ہر ایلیمنٹ کا اپنا اپنا مائنر ہوگا تو ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے مائنر جو ہے وہ ویلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گے مائنر کے کسی ایلیمنٹس کا مائنر کسی ایلیمنٹ کا مائنر جو ہے وہ کیسے ویلوڈ کرتے ہیں فورجامپل یہاں پہ ایک مائنر میں جو ایلیمنٹ سکس تھا جو دوسری جو تیسری کالم میں ایلیمنٹ سکس موجود ہے اس کا مائنر نکالا ہوا ہے دی مائنر آف این ایلیمنٹ سکس اب یہ ایلیمنٹ سکس کونسی پزیشن پہ ہے دوسری رو تیسری کالم میں ہے تو وہ کیا آگا ایم ٹو تری ہوگا دوسری رو تیسری کالم میں جو انٹری موجود ہے جو کہ سکس ہی ہے اس کا مائنر جو ہم میلوڈ کر لگے ہیں دی مائنر آف این ایلیمنٹ سکس ایز ایم ٹو تھری اب یہ کس کی ایک لوگیاں کیسے فرنوڈ کریں گے ہم کیا کریں گے دیکھیں گے سکس جو ہے وہ کس رو اور کس کالم میں موجود ہے جس رو اور کالم میں سکس موجود ہے سرور کالم کم کیا کریں گے اپنے مائنڈ میں جوہاں ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد جو باقی انٹریز بات جائیں گی وان ٹو سیون اور ایڈ ان انٹریز کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھ کے ان انٹریز کا کیا کر دیں گے جوہاں جوہاں وہ فائنڈ آٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ان انٹریز کو اسی ترتیب لکھنے کے بعد جو ہم دیٹرمنٹ فنول کریں گے ان انٹریز کا تو اس دیٹرمنٹ کا جو آنسر ہوگا وہی آنسر کیا ہوگا اس ایلیمنٹ سکس کا کیا ہوگا مائنڈ ہوگا ٹھیک ہے جیسے بیزمبل یہاں پہ جیٹرمنٹ فنول کرتے ہیں وان کو ایٹ سیمل بلکھ کریں گے تو ایٹ آئے گا آپ کے پاس اس کے بعد مائنس کا سیمبل جوہاں وہ کچھ سے لگائیں گے ٹو کو جو ہے وہ سیمن سیمل بلکھ کریں گے تو آنسر آپ کے پاس فورٹین آئے گا اور ان دی اینڈ ایٹ منس فورٹین آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ مائنس سکس آجائے گا اس کا مطلب یہ جو ایلیمنٹ سکس ہے اس کا مائنڈ جو ہے یہاں پہ ایم ٹو تھری وہ کس کی کو لگیا ہے وہ مائنس سکس کی کو لگیا ہے اس طرح آپ جتنی بھی انٹریز ہیں سبھی کا مائنڈ جو فنول کر سکتے ہیں فور اگزمبل میں ایک اور انٹری کا مائنڈ آپ کو فنول کر کے بزاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی مزید پہ اپنس ہو جائیں فور اگزمبل ایک انٹری یہاں پہ لکھی ایل اٹس یہ فائیو لکھا ہوا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس فائیو کا انٹر فنول کر یاد رکھیں جب کسی ایلیمنٹ کا آپ مائنڈ فنول کرتے ہیں تو وہ ایلیمنٹ جو ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیلکولیشن میں جو ہے وہ یوز نہیں کرنا وہ آپ کی کیلکولیشن میں نہیں آتا ہم کے کرتے ہیں جس بھی پوزیشن میں وہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے اسے رو اور کالم کو جو ہے وہ ڈلیل کر دیتے ہیں اسے رو اور دوسری کالم میں ہے اس لئے ایم ٹو ٹو کیا ہوگا فائیو کا مائنڈ کرنا ہے جس بھی کالم اور جس بھی رو میں موجود ہے اس کالم اور رو کو جو ہے یہاں پہ ڈلیل کر دیں اور آپ کے پاس جو باقی انٹیز جو باچھے گئیں ہیں ان انٹیز کا ڈیٹرمنٹ جو ہے یہاں پہ لکھ دیں انٹیز میں پاس کہاں بچی ہے ون اور تھری یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا اس کے بعد کیا بچا ہے سیم ون اور نائن تو سیم ون اور نائن جو ہے یہاں پہ آجائے گا اب ان انٹیز کا ڈیٹرمنٹ ہم لوگوں نے فان آٹ کرنا ہے اس ڈیٹرمنٹ کا جو بھی آنسر ہوگا وہ کیوں ہوگا ایم ٹو ٹو کا آنسر ہوگا مینز کہ جو فائیو تھا اس کے مائنڈر کا آنسر ہوگا یا اس کا مائنڈر ہوگا تو اس کو سیمبلیوئے کرتے ہیں ون کو نائن سے مل بلائی کریں گے تو آنسر مائنڈ پاس آنائن آئے گا اس کے بعد مائنڈس کا سیمبل خود سے لگیں گے تھری کو ہم سیم لے کریں گے تو آنسر آجائے گا ٹو ٹو ٹی ون تو نائن میں سے جب ہم لوگ جو ہے وہ ٹو ٹون ٹی ون کو منس کریں گے تو آنسر مائنڈ پاس آجائے گا مائنڈس ٹو یل اب یہ مائنڈ پاس کس کا آنسر آیا ہے یہ مائنڈ ایم ٹو ٹو کا مینز جو فائیو تھا اس میٹرکس میں دوسری اور دوسرے کالم میں اس فائیو کا مارے پاس جو ہے مائنر کا انصر جو آجے گا تو یہ ہے اس میٹرکس میں موجود کسی بھی ایلمنٹ کا مائنر جو ہے وہ نکالنے کا طریقہ آسان ہی ہے جس بھی انٹری کا آپ لوگ نے مائنر نکالنا ہے اور لیٹس اگر آپ لوگ نے سیون کا مائنر نکالنا ہے تو سیون والے کالم اور سیون والے دو کو یہاں پہ ڈلیٹ کر دو باقی جو انٹری سے بچے گئی ہیں یہ ان کا جو بھی انسر ہوگا وہ کیا ہوگا اس سیون کا مائنر ہوگا تو مائنر کا زیادہ مشکل کام نہیں ہے کسی بھی انٹری کا اس کے بعد نیکسٹ ہے کو فیکٹر کو فیکٹر کیا ہوتا ہے تو کو فیکٹر کی ڈیفنیشیں ہم پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم جو ہیں مائنر کی ڈیفنیشیں آپ لوگوں کو میں بتا رہتا ہوں جو ہم لوگ نے بھی فانوٹ کیا تھا لیتے ہم نے کسی انٹری کا مائنر ہمار اٹھ میو جی ہے اس کا مائنر خانون کرناست تو اس کا مائن RN کے میکجرد کریں گے م اkind کے ساتھ تو کوئی بھی انٹری کسی بھی انٹری کا مائنرüllt emers اگر لوگوں نے انٹری ای ای جی متڑ میں فانوٹ کرنا ہے تو ایج کے مائنر کا مجھو ہے وہ اپو ا Airl�نگ سے چالہ نیکسٹ نیکسٹ ہوگا حمد وہ یہ ہوگا کہ آپ کیا کریں؟ جس پاسے کر سکتے ہیں یا پھین سے کر سکتے ہیں یا وائی ہینڈ ، فنگر سےOR کسا کر سکتے ہیں ، یا اپنے منڈ میں سبس کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے اس کے بعد دلیل کرنے کے بعد آپ کو جو ڈیٹرمنٹ ملتا ہے ان دی اینڈ اس ڈیٹرمنٹ کا آپ لوگوں نے آنسر فرنوڈ کرنا ہے تو اس ڈیٹرمنٹ کا جو آنسر ہوگا وہی کیا ہوگا آپ کے اس ڈیٹرمنٹ کا جو ہے وہ مائنر ہوگا فرکزامپل یہاں بھی دیکھیں یہ تھری جو ہے وہ کونسی انٹری ہے یہاں کے پاس ایک چلی اگر اس کو جنرل فارم میں دیکھا جائے تو یہاں کے پاس پہلی رو اور تیسرے کالم والی ہر اپنے کے دلیل کرو گے یاکے یہ پیلی رو اور تیسرے کالم fois دلیل کرو تڑے گیا تو Terry ڈیٹرمنٹ کار نیخت طریقه سی ڈیٹرمنٹ کی گٹ کیا بات ہو رہی تھی یہی جو 승ل پوری تو اولوجک جی ہے جی posso لوگو نے پیلی ری عندیسے کام پہеры دکی ہیں لیسے ہیں جو باقی انٹریز ملیں گی ان کا ڈیٹرمنٹ ہے اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا اس ای ای جے کا مائنر ہوگا جہاں پہ دیکھیں میں تھریقی بات کر رہا تھا تھری والی انٹری میرے پاس ہے پہلی رو اور تیسرے کالم والی انٹری ہے یہ دیکھیں دیتے ہیں یہ تھری جو ہے ای ون تھری جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ تھری ایک اکل بن رہا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلی رو اور تیسرے کالم کو جو ہے وہ ڈلیٹ کر دیں گے ڈلیٹ کرنے کے بعد ہمیں جو باقی انٹریز ملیں گی تو تیوہ جو ان کو لکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے ان کا ڈیٹرمنٹ جو ہے فانال کا لنہ ہے اس ڈیٹرمنٹ کو جو انصر ہوگا وہ ہی کیا ہوگا ہمارے پاس ہے اس نمبر ٹری کا جو ہے وہ مائنر ہوگا جو بھی جو ہے اس کا مائنر کیا سے فانال کریں گے کہ اگر آپ کے پاس انٹری جو ہے وہ ای ای جی ہم کیا کریں گے آئی تھرو اور جیت کالم کو ڈلیٹ کر کے کرنے کے بعد جو باقی انٹریز بجیں گی ان کا ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ فانال کریں گے اس جو آنسر ہوگا اس آنسر ہم کیا کریں گے اس انٹری کا مائنر ہے جس کو جو ہے وہ ایم آئی جی سے جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیکس دیفنیشن ہے کو فیکٹر کی کو فیکٹر کی ڈیفنیشن جو کرنے سے پہلے میں جو مائنر کی ڈیفنیشن اس کو ایک بات لکھ کے بھی یہاں بتایا تھا ہوں اپنے لفظوں میں تاکہ آپ کو اچھا طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آسکے کہ مائنر کی ڈیفنیشن اگر آپ کو خود لکھنی پڑ جائے زبانی تو آپ لوگ جو ہے کیسے جو ہے اس کنسپٹ کو فالو کرتے ہیں مائنر کی ڈیفنیشن جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو مائنر کی ڈیفنیشن یہ ہے let a be any square matrix okay then minor of any element of capital a any element any element of a i j ڈیفنیشن then minor of any element let's say a of matrix capital a is obtained and by finding determinant of of a matrix obtained by deleting i of i 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 j i i i i i بیٹی کی پوزیشن والے نمبر جو ہے یہاں پر لکھی ہوتی ہیں اس الیمنٹر کے جنرل نام کے نیچے تو یہاں پہ سیمن کا ہم کو فکٹر فنوڈ کر رہے تھے وہ سیمن آپ کے پاس میں بتا ہے وہ یہ تھی من پوزیشن والی انٹری ہے تو تھی اور بان جہاں پہ جو آ رہے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے منس من کی پاول میں کیا کر دیں گے تھی اور من کو اپس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ساتھ جو ہے اس سبس کے ساتھ جو ہے وہ سیون کا مائنری جو ہیں وہ مرب Bandaiы gabarzelدیں siem آ کے پاس پہلے ایلوال تیسری میں موجود ہے lub sales تیسی روح جب ہم یہاں یہاں پر ڈیلیٹ کردیں گے در ایلیٹ کرنے کے بعد ہی وہ یہ باقی بچ گئی ہیں 2 3 اور fide tutaj anader đ surnameą میں ایک فراند کریں گے تو ہمیج لو gouvernement seven can mater جوتWow و جئے گا ہے آیدوہ و تینار 50 its کی طرح میں انٹرز لکھوں ہی ہیں آپ ان کی بھی کو فیکٹر جو نکال سکتے ہیں میں مزید ایکزمپل کرتا ہوں تاکر آپ لوگوں کو پریکٹس ہو سکیں لیکن یہاں پہ ایک انٹرز لکھا ہوگا ہے یہ 3 لکھا ہوگا ہے اور آپ سے کہ جاتا ہے کہ 3 کا جو ہے وہ کو فیکٹر فانٹ کرو تو 3 کے کو فیکٹر کا وہ لوگ نے کیا کرنا ہے capital A اور یہ 3 پہلی رو اور تیسرے کالمیں موجود ہے تو اس طریقے کو فیکٹر کا وہ لوگ نے A1 3 سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنا ہے اب طریقہ کو فیکٹر کس کی ایکل ہوگا مائنس 1 کی پاور یہ جو 3 اور 1 یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ پاور میں آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے تو مائنس 1 کی پاور 1 پلس 3 ہو جائے گا اس کے بعد 3 کا مائنر جو ہے یہاں پہ وہ ملپلہ ہی کرنا ہے 3 کا مائنر کیا ہوتا ہے 3 والے کالم اور 3 والے رو کو گریڈ کر دیں جو باقی انٹرز بچ گئی ہیں ان کا جو ہے وہ وہ کیا ہوگا 3 کا مائنر ہوگا تو 4 5 7 1 اور 8 یہ کیا 3 کا مائنر ہے تو مائنس 1 کی پاور 1 پلس 3 کو 3 کے مائنر کے ساتھ ملپلہ ہی کریں گے سمپلیفائی کریں گے تو آپ کو 3 کا مائنر جو ہے آسوڑی 3 کا کو فیکٹر جو ہے وہ مل جائے گا اس طرح اگر آپ لوگوں نے دو کا کو فیکٹر فرنوٹ کرنا ہے تو دو کے فیکٹر کو کیونکہ وہ پہلی رو دوسرے کالم موجود ہے اس لئے دو کے کو فیکٹر کو موجود ہے وہ A 1 2 سے جو ہے رپریزنٹ کریں گے وہ کس کی کھل ہوگا مائنس 1 کی پاور میں لکھیں گے یہ جو آبانوٹی لکھے ہوئے ان کو ایڈ کر کے لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کی پاس آجائے گا 1 پلس 2 اس کے بعد ساتھ میں ہم کیا کریں گے دو کا مائنر جو ہے وہ ملپلہ ہی کریں گے تو 2 کا مائنر جو ہے وہ کیا ہوگا 2 والے کالم اور 2 والے رو کو ریل کر دیں جو باقی انٹیز سے بچ گئی ہیں 4 6 7 اور 9 ان کا دیٹرمینا جو ہے جس کو 2 کا مائنر کہتے ہیں اس کا ڈیٹرمینا جو ہے منس 1 کی باب روان پلس 2 کے ساتھ ملپلائی کر دیں اور اس کے بعد نیکس کالکلوشن کر کے سیمپلیفائی کریں جو آپ کو آنسر ملے گا وہ آنسر آپ کو کیا ملے گا 2 کا کو فریکٹر ملے گا اس طرح آپ کسی مائنٹکس کی انٹیز کی ہر انٹری کا کو فریکٹر جو ہے وہ فاندرڈ کر سکتے ہیں نیکس ہم ڈیفنیشن کر رہے تھے 1 کی تو ہر انٹری کے جگہ ہاں سانٹری کے جگہ جو ہے وہ لکھے دیں گے کیکم فریکٹر کوئی نہ کوئی نمبر ہی ہوتا ہے تو ہر انٹری کے جگہkg اس کا لکھ دیں اور لکھنے کے بعد آپ کو جو نیاید ٹرنس پرے اس کا یہاں پر ترابیلے لیں ٹرنس پر جب ہم لیں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا اس ٹرنس پرابی prac کیا یہ جو … اس کاد بن جائے گا necks便ھیے تول 나가 ٹرنس پور بھی تفجو سکتے ہیں status نتزہ پر ہو وہ مل جائے گا یہ تو ڈیر ایریاitativelei lider products panor perform ہم لوگوں نے کرنا ہے یہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکس میٹنگ میں کریں گے اب ایک میٹنگ کے لیے فیلال جو ہے وہ اتنے کافی ہیں اور اگر ایکسسرز کی کوششن کی بات کی جائے تو ایکسرزز کا کوششن نمبر ون آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ ملا بلکہ سارا سبان نہ ہی کریں بلکہ اس کے جاس جو ہے وہ تین چار پارجیں اپنی مرسی سے جو ہے وہ کر لیں موسیقی